اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اشار رتوہ تعالی کرم سے ہم سورہ الرحمن کا دوسرا رکول کریں گے جو مخلوق زمین پر رہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پردگار ہی کی ذات بابرکت ذات بابرکات جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پردگار کی کون کو اسی نعمت کو جٹلا ہوگے آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے اے دونوں جماعتہ ہم انکریف تمہیں طرح متوجہ ہوتے ہیں تم اپنے پردگار کی کون کو اسی نعمت کو جٹلا ہوگے اے گروہ جنوئنس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پردگار کی کون کو اسی نعمت کو جٹلا ہوگے تم پراؤک کے شولے اور دھواناں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا خودناک دن ہوگا تو تم اپنے پردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے گناہگار اپنے چہرے ہی سے پیچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ رکھتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گنتے پھریں گے تو تم اپنے پردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وآخر دعوانا وآلہمدللہ رب العالمین